موسیقی جی ناظرین پروگرام کے دوسرے سے بھی آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آکے بڑھائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم ٹاپک بھی ایناؤنس کرتے ہیں اور موپنی معزز مہمان شخصیت سے بھی آپ کا تعریف کراتے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع رہے گا پاک ایران بورڈر کے اوپر زائرین کے مسائل ان کو جس غمناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر لائی جاتا ہے جمع کیا جاتا ہے کئی کئی دن وہاں پر رکھا جاتا ہے اس کی کچھ تصاویر بھی ہم نے مہیا کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیوں کیوں ان کے شہروں تک پاکستان میں مختلف جہاں سے مگ گئے ہیں کیوں فورا رسائی نہیں دی جاتی وجہ کیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج عالم حضرات علماء کو ایک کے بعد ایک ہم نے پروگرام میں لینا ہے سب سے پہلے ہم چلیں گے مولانا علی انور جعفری صاحب کی طرف آپ رینما ایم ڈبلو ایم ہے حضور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایران سے جب لوگ واپس اپنے وطن پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو بورڈر کے اوپر ان کو روکا جاتا ہے اور کئے کئے دن یہ کہا جاتا ہے کہ آگے سیکریٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے جو کہ ان کے لیے وہاں بے پناہ مسائل کھڑے کر دیتا ہے کھلے آسوان کے نیچے اس میں بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں اس میں بیمار مریض بھی ہوتے ہیں اس میں بچے بھی ہوتے ہیں آخر اس کا صدبات کیا ہوگا کب تک ہم ہر دفعہ مذاکرات کریں گے اور ان کو واپس بھیج دیں گے پھر پیچھے سے کوئی گروپ آئے گا یہ سلسلہ تو زیارت کا تو ختم نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر کوئی جامع پلان بنانے کی ضرورت ہے وہ کیوں آخر نہیں بن پائے ابھی تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی الناس تحین علی بھئی اس کا جمس بھئی اقیناً ایک مہم تہین مسئلہ ہے لیکن اس مسئلہ بہت ہوتا ہے ٹکنیزمال انداز سے ہمیں سوئینے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے خوئی ارہا تھا کہ کورٹا سے جو لوگ باراستہ بس صافتان جا رہے تھے یا تو ان کے آنے آلی بسوں پر ہم لائلین کی آنے آلی بسوں پر حملے ہو رہے تھے یا جانے آلی بسوں پر حملے ہو رہے تھے اور اس کے نتیجے میں کئی بڑے واقعات رونوما روائچنس آنے کوٹا ہوا اور دیگر واقعات آنے مکتون ہوا اور دیگر واقعات رونوما ہوئے اس کے بعد جب اس حضرت بڑھتا گیا تو بلوچستان میں ایک تنظیم ہے بلوچستان شیعہ کانفنس کے نام سے انہوں کے لوکل لوگ ہیں وہ اور وہ ٹرانسپورٹرز دیگر لوگوں سے وہاں کے رابطے میں ہیں بھی رہے ہیں لیتے ہیں تو اس کے بعد حکومت نے انہوں سے ساتھ ایک معاہدہ تیہ کیا اس معاہدے میں یہ تیہ ہوا کہ اب جو بھی جائے گا وہ بسوں تک جو بھی کاروان جائے کریں گے وہ کانوائے کے ساتھ جائے کریں گے کانوائے کے ساتھ آیا کریں گے پہلی بات اور جب کانوائے ہوگا وہ مجنے میں دو بار جائے کریں گا اور دو بار ادھر سے آئے گا دو بار یہاں یہ ان سے ایک پولیسی ہے ان کی انڈرشنڈنگ تیہ ہوگی یہ فرمولا تیہ کر دیا گیا برقسمتی یہ ہوئی کہ اس پر بلسان شیئر کانفرنس نے ملت کی تنظیموں کو اعتماد میں نہیں دیا اور کاروان سراروں کو بھی اعتماد میں نہیں دیا انہیں یہ اکرام ہم سمجھتے ہیں کہ خالص نیتی سے کیا کہ جائے وہ اس کو لوگوں کو سیئرس کی جائے دکی پر بلسان شیئر کانفرنس کے ذمہران سے مشاورت کریں اور ان کی مشاورت سے گیشت سے کر کے نہیں جاتے ہیں آپ کی مجلس سے پلانتے کرتے ہیں اور پلانتے کرنے کے بعد جب لوگوں پھر جاتے ہیں تو آپ کے ذریعے ہمارے ذریعے کبھی نہ اس کے دیگلوں کے ذریعے آپ سے مسائل کر رہتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے مجلس وعدمثلین کی ملکہ عزیز کیا رہتے ہیں آپ کے دکھوڑ اللہ مراجہ ناصر اکباس نے کوئیتہ سے تاستان کا خطرات کی بہتنی جو وہ سفر کیا اور جائے ہم نے اس کے لئے محضور پر ہمارے ایم پی اے آگا رضا نے وہاں بلسان کے حضیر اعلیٰ سے ملاقات کی دوانے سے ملاقات کی تو اس میں پلس تو ختم نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر علین اور جعفری صاحب یہاں پر جو آپ کہہ رہا ہے کانوائی کی وہ تاریخیں کیا مطلب کتنے کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے اگر اس میں بہت زیادہ ڈیلو ہے تو پندر دن بعد ایک کانوائی آتا ہے ٹھیک ہے پندر بعد دو کانوائی یہاں سے آتے ہیں پندر بعد دو کانوائی وہاں سے آتے ہیں تو ان کو بورڈر سے ڈائریک نمبر کیوں نہیں آنے دیتے ہیں نہیں جب کانوائی اگر موجود ہوگا تو پھر پھر نہیں رکا جاتا ہے اگر کانوائی کی ڈیت پر کاروان پہنچ جائے گا پھر نہیں رکا جاتا جب کانوائی کی ڈیت گزن میں جب بات رکا جاتا پھر کانوائی پھر مشکرات ہوتی ہیں مشکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کافر سالار ہوتے ہیں کئی بار ان کو یہ بات پتا بھی ہوتی ہے اس کے باوجود وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں افسوس پارا اچھا کیا یہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا ہم ایک آپ اس کو تجویز سمجھ لیں یا ایک رائے سمجھ لیں یا ایک رائے حل ایک عساب سے دیکھ لیں اس کو تحقل لیں میڈیا پر بات ہو رہی ہے سب طرف بات جائے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانوائی والے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لے جاتے ہیں جو پلسستان کی شیعہ تنظیم ہے اس سے رابطہ نہیں کرتے تاکہ وہ ٹائمنگ ان کی غلط ہو جاتی وہ پہلے آتے ہیں تو ان کو سفر کرنا پڑتا ہے یہی بات آپ نے کی جی جی اچھا اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کانوائی ریجسٹرڈ ہیں اب کیونکہ بغیر ریجسٹرڈ تو سفر نہیں کر سکتے نا تو جو ریجسٹرڈ ہیں ایران کے پاس ایرانی بورڈر پہ کہہ دیا جائے پاکستانی بورڈر پہ کہہ دیا جائے یہ ہماری کانوائی کی ڈیٹس ہیں اس کے علاوہ کوئی کانوائی آ رہا ہے ان کو آپ یہاں سے ایکزٹ نہ دیں ادھر سے انٹر نہ کریں اگر ایسا ہو جائے تو وہ پھر آپ سے مجبور ہو کانوائی سے مرد کیا ہے کانوائی سے مرد کاروان نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہے کاروان ایک ہے کانوائی کیا ہے کانوائی کا مطلب یہ ہے کہ جب پندرہ تھی جب ایک گیٹ پہ جتنے کافرے ہمارے جہارات کے جمع ہوں گے ان کو پلس اور ان کو رینجرز ان کو آرمی کی سیکیورٹی میں ایک کانوائی کی صورت یہ ہے یہ کراوس کرایا جاتا ہے اور تافتان سے یہ کراوس اندر کوئیٹر ہے میں باقی مکمل کروں تھا کہ باقیاتوں سبھی واپس رائے جاتا ہے یہ دو ڈیٹس ہیں پرابلم ہی آتی ہے کہ جب گائرین تافتان پہنچتے ہیں کانوائی کی ڈیٹ نکل جاتی ہے اور ان کو یہ پرابلم تو لہذا ابھی ہم نے بات کیا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد مسئلہ حال ہو جائے گا ہمیں امید ہے پرلی میں آپ کو چلا دے رہا ہوں اس بات کی کہ ہمارے امیدی آغارادہ نے سی ایم بلدستان سے ڈانر بلدستان سے بات کی اس نے اولار پیپ آگئے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد تافتان پہ ایک بہتین مسافر خانہ تعمیر کر دیا جائے گا کہ کانوائی کے بغیر جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ وہاں ٹھائیں اور قیام کرنے ان کو سعودیت دی جائیں گی اور اس کے بعد وہاں سے جب کانوائی آئے گی کانوائی کی ڈیٹ ہو تو کانوائی کے ساتھ جو ارد کانوائی ہوگا اس کے ساتھ لوگ آپ پس آجیں ہی پہلی بات دوسری بات انشاءاللہ جل تر جلد دو ڈیٹس میں کہ دو ڈیٹس میں کاروان جاتے ہیں ان کو چار کر دیا جائے گا تاکہ ذہنی کی مشکلات کو کم کی جا سکے لگے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کانوائی کے بغیر جا ساتھ آتے ہیں اس سب جو سورتحال ہے پاکستان کی دیشت درموکیوں کے سب جلدی یہ پرسان شکھاتا ہے اس میں یہ سوال بہت مشکل ہے بلکو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اس پہ سو پرسنٹ نہیں دو سو فیصد آپ کے ساتھ میں اس پر اگری ہوں مگر میرا سوال سٹل موجود ہے کہ چلیں ٹھیک ہے میں نے اس کو کانوائی کا نام نہیں دیتا اگر کوئی قافلہ اگر کوئی گروپ زیارت کا انڈیویجولی ڈیسیجن لے اور اس کانوائی میں شامل نہ ہو انتظار نہ کرے اکیلا ہی بورڈر پہ پہنچ جائے تو اسے انٹر کیوں کیا جا رہا ہے اسے یہاں سے ایجٹ کیوں دیا جا رہا ہے اس پر گورنمنٹ سے بات کر کے ان کو واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو ذوابت تیہ ہوئے ہیں نہیں 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 میں اس کرو نا یہ ہو چکہ ہے لوگ واپس نہیں جاتے واپس نہیں جاتے ہیں لوگ تیر وہاں بلکہ اگر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو جب ایکجٹ کیا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتے ہیں وہاں آسان مسئلہ ایک اور بھی ہے اس وقت میں بتاؤں آپ کو روڈ کے کانوائی روڈ کے جو کاروان جا رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ تجارت کر رہے ہیں کاروان ساہ ساہ کے سائے میں رائے کا وہ واپس نہیں جاتے ہیں اگر ہم یہ کر دیں بات کر لیں کہ ابھی تو لوگ آ روز ہیں اگر ہم یہ بات کر لیں کہ ان کو عجب نہ دیا جائے ان کو عمد نہ ہونے دیا جائے اداروں نے مخالفت ربیموالی اور ہمارے ملک کو ادا کرنے دی جارا پاکستانی ہے ہم ادان کے اندر پڑے میں ہیں ہم وہاں کون جاتے ہیں اگر ہمیں کونیا اسی لئے ایسی لئے ایسی لئے اسی لئے مجدید ایسی لئے کہ تاکستان پر ایک ویل سیسیلیٹیز مطابر خانہ تعمیر کر دیا جائے کہ جو لوگ آئیں وہاں اتمران سے رہیں اور رہیں چباز وہاں سے پھل جب کانوائی کی لیٹ ہو تو وہ اس کانوائی سے دوانا ہو گئے اگر یہ ہم کریں گے کہ ایسی لئے انکر ہو گئی ہیں اس لئے پرولم آئے گی اس میں آپ کا بتا ہے کاروان میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے وہ پر ہر طرح کی مشکلات مشکل کر رہی ہیں بورڈر کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ صورتحال سے وہ اور ٹھیک کا اپنے فائد آٹنا اٹھا لے ٹھیک ہے تو ایم ڈیو ایم اس کے اوپر وہاں پر گورنر کی سطح کے اوپر بات کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد وہاں پر ایک جدید قسم کا مسافر خانہ تگیار ہوگا تاکہ ظاہرین کی مشکلات کو کم سے کم کر کیا جا سکتا ہے اور یہ کاروان دو سے چار مرتبہ انشاءاللہ کانوائے جائے کریں گے ہماری بات چیز مہینے میں مہینے میں مہینے میں مہینے میں چار جائیں گے تو پھر اپنے پروپلم دیں گے تو ابھی 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 کتنی بار جا رہے ہیں ابھی دو بار جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دو بار ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں آپ نے اپنا موقف دیا ناظرین آپ سن رہے تھے جناب مولانا علی انور جعفری صاحب کو مقامی رہنما ایم ڈبلو ایم آپ نے اس تفصیل میں بہت اچھے پوائنٹس کا آیا کیا بہت اچھے نکات آپ نے اٹھائے کہ ابھی دو مرتبہ جو ہے وہ گروپس ان کو جمع کر کے گروپ بہت سارے ہیں پورے پلوجستان کوئٹا سارا کچھ ملا کے اس میں جو ظاہرین کے گروپس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لا تعداد ہیں تو ان کو ایک کونوائی کی شکل دے کے مہینے میں دو تاریخوں پر سفر کرائے جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اس میں پوری سیکیورٹی پروائیٹ ہوتی ہے رینجرز پولیس فوج وہ سارے ان کی نگرانی میں ہوتا ہے اب وہ لوگ جو کہ کونوائی میں شامل نہیں ہوتے اپنا گروپ لے کر الگ سے پہنچ جاتے ہیں وہ ان کو پھر ان ڈیٹس کے لیے روکا جاتا ہے جانے کی دوڑ میں جلدی کرنے کی دوڑ میں ظاہرین کی جانوں کا رسک لیتے ہیں خدا رہا ان تک کی آواز بہت جائے اور وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ بھائی آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے تمام فلاو بہبود کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ مہینے میں ابھی دو تاریخیں مقرر ہیں آپ سارے گروپ اس میں جمع ہوں اور ایک کونوائی کی شکل میں ان دو تاریخوں میں ٹریبل کریں جو کہ بڑھا کے چار کر دی جائیں گی مہینے میں چار گروپ جائے کریں گے اور ایک مسافر خانے کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ اندیا دیا ہے کہ وہ بھی جلد وہاں پر تعمیر کر دیا ہے گا تاکہ لوگوں کی بنیادی سہولیات جو ہے وہ ان کو محصر ہو سکیں ہم نے جو تصویریں ابھی آپ کو دکھائیں اس میں وہ کھلے میدانوں میں لوگ بیٹھے ہیں جس میں ضعیف العمر بھی لوگ ہیں جس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں مریض بھی ہیں ہر طرح کا انسان ہے ہر جو ہے وہ ایج گروپ کا انسان اس کے اندر موجود ہے اس لئے ہم آواز اٹھا رہیں گے ان کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہوں گی کیا کیا دن و رات میں ان کو تقالیف پہشتی ہوں گی اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہاں سے جب آگے ہی نہیں موف کرنے دیا جا رہا تو ہاسپٹل کیسا کلینک کیسی ڈاکٹر کیسے اعتباہ کیسے دمائیں کیسی وہاں تو کچھ بھی ان کو نہیں مل پائے گا تو ہمارا آواز اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے دونوں طرف ہم درخواست کریں گے کہ ایک تو یہ دو سے چار مرتبہ اس کا ٹائم کیا جائے بڑھا کے تاکہ مہینے میں کمسکم چار جو ہے وہ کونوائے جایا کریں اور جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو وہ اتمنان بخش ہے اور مطمئن ہے ہم گورنمنٹ حکومت بلچستان کے تحرے دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے ظاہرین کا تحفظ کر رہے ہیں امام کے ظاہرین کا تحفظ کر رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی پروائٹ کر رہے ہیں اور اپنا ایک اول درجہ کا شہری تسلیم کر رہے ہیں جہاں اچھی بات ہو اس کو بھی بہت کھلے دل کے ساتھ چیزوں کو سرانا چاہیے اور جہاں پر کرٹسائز کرنا ہو اس کو بھی بہت ہی مذبت انداز میں اور اس کا حل پیش کر کے وہاں پر بات کرنی چاہیے کہ اگر کاش ایسا ہوتا تو یہ بہتر ہوتا تو یہ دونوں صورتوں سے جو ہے وہ چیزیں میڈیا میں سامنے آنی چاہیے تو یہ کچھ جو نکات تھے جو کہ گروپس لے کر جا رہے ہیں قافلوں کے سالہ آ رہے ہیں ان کی خدمت میں مودمانہ طریقے سے ہاتھ جوڑ کے ارز کرتے ہیں کہ آپ ظاہرین کے جانوال کے تحفظ کا جو ہے وہ خیال رکھیں ان کا رزق نہ لیں اپنے کاروان کے چکر میں اپنے چار پیسوں کی وجہ سے ساری ہے اور ابھی بات جو ہے وہ موضوع جو ہے وہ آج کا ہمارا ہم دوبارہ سے ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بتاتے چلیں کہ پاکستان پاک ایران بورڈر کے اوپر ظاہرین کو جو مسائل ہیں جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگ ہو رہی ہے اور ابھی آپ نے رہنما ایم و ایم علیہ و جعفی صاحب کی گفتگو سنی اور اب ہمارے ساتھ صوبائی صدر شیعہ علماء کانسل سندھ پاکستان کی مرکزی رہنما ناصر عباس تقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے قبلہ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ایران سے واپس آ رہے ہیں اور وہاں پر بے سر و سامانی کا عالم ہے ہمیں تصویر موصول ہوئی ہیں ہم نے اس کو چلائیں بھی ہیں کیوں ان کو نہیں آنے دیا جارہا آپ کا اس میں کیا موقف ہے ابھی ہم نے کچھ موقف جاننے کی کوشش کی ہے ایک دوسری تنظیم سے ہم نے بات کی ہم آپ کا بھی موقف جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ اس کے اندر لوپولز دیکھتے ہیں اور کیا اس کے اندر چیزیں ہیں جس سے گورنمنٹ سے اگر ہم تعاون کریں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے یا گورنمنٹ ہم سے تعاون کرے تو بہتر ہو جائے گا وجہ کیا ہے آپ کو ایک دارا چکڑی بے اچھا تکڑی جگہ سب سے پہلے تو جاہرین کو جس سے سکھا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اجامات ہونے چاہیے کہ وہ نہیں ہوئے اور نہ کرسکی حکومت ہم اس کی شرطی انفعلات کو مضامت کرتے ہیں اور یہ بڑا دشتہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے زاہرین کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اسلامات میں پہلے آپ سے بتاؤں سے جو کچھ سجاویز ہم نے دیت ہی حکومت وہ وہ بھی میں آپ سے سامنے رکھوں گا دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ زاہرین کا زیارت ہمارا بنیادی حق ہے یا ہمارا بنیادی حکوم کا شامل ہے اور عیاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں سہولتیں فرام کریں اس کے لئے ہم نے متعدد بار ہمارے مرکز میں متعدد بار وزیر داخلہ چوزی نسان صاحب سے رابطہ کیا چوزی نسان صاحب سے بات کیس کی ہے اور ان کو کوشش ہی چیئے کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ مستقی بنیادوں پر کچھ ایسے اخدامات کی جائیں کہ جس کے وجہ سے زاہرین کا جو ہر مہینے بعد ایک مہینے بعد جو مسئلہ اکتا ہے وہ مسئلہ آدھا ہوں لیکن حکومت کے لئے سخت ادم توجہی ہے کہ جتنے کافے نکلے گئے ہیں روابط کے ذریعے نکالے گئے ہیں بار بار رابطے کرنے کے بعد بار بار کل بھی ہماری روابط اقتدار کے لوگوں سے بات ہوئے اور ہم نے پریشن ڈالا ہے مجھے امید ہے کہ آج راستو یہ کل جو ہے بہت سارے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے کل ہم نے پریشنوں بھی بیان دیا لیکن دو چیزیں کچھ اس کام ہماری ذمہ داری ہے کوئی حکومت کی ذمہ داری ہے ہم نے بھی پورے پاکستان میں جائرین کو پریشن بیان دیاری ہے سوشل بیٹیر کے ذریعے تحرام دیا کہ کوئی آپ جائرین ایک سسٹم بنائی ہے اور سسٹم بنانے کے بعد کوئی ایسا چینل ایسا چنداز میں ہو کہ جب نکلیں تو آپ ہمارے مرکز کو رابطہ کریں یعنی تمام قابلے آپ کو چینلائز ہو پورے پاکستان کے اور وہ نکلنے سے پہلے مرکز رابطہ کریں پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بزار ستاکولا کو جہور ڈالے ہیے پریشن ڈالے ہیے وہ سیکیورٹی پروائید کریں ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی کس طرح سے جا رہے ہیں لوگ ابھی صورتحال یہ ہے کہ زائرین کر رہے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اپنی آبادیوں سے اپنے حراقوں سے پاہتے ہیں سو دو سو تین سو جن کے وہ جمع ہوتے ایک بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے تو پھر حکومت ان کو سیکیورٹی دیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے اگر رابطہ کیا جائے تو ہم پہلے ہی جو ہے نا وہ بندوبست کریں ہم نے حکومت بکا کہ سوال میں مہینے میں چار کانوائے چار کانوائے کی تاریخ اتے ہوں میں اس تاریخ تک لوگ کوئٹہ بہت جائیں اور وہ کوئٹہ سے حکومت جو ہے وہ لے کر جائیں تاپسان سے ابھی ابھی کتنی تاریخیں ابھی کتنی تاریخیں ابھی کتنی تاریخیں ابھی کوئی شیڈول نہیں ہے ابھی کوئی شیڈول نہیں ہے ان کی مدی کے اوپر ہے جب دلتہ چلاتے ہیں میں آپ کو ایک بات واضح اور بھی کر دوں دیکھیں میں حکومت پر تلکی پر ترسا ہوں اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس میں داخلی ایلیمنٹ بھی ہے ہمارے اپنے لوگوں کے مسائل بھی ہیں جو مداقلت کر رہا ہے وہاں پر اور وہ ریٹرن میں دکھ لکھ کر دیکھ کے آئے حکومت کو بعض حضرات کیمنٹی کے ہیں جنہوں نے لکھ کر دیا حکومت کو کہ ہماری اجازت کے بضائر میں قابلہ جائے گا نہ ہماری اجازت کے وغیر قابلہ آئے گا یہ ہماری داخلی سورتیان بھی ذرا اصلاح ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ظاہری مشکلات میں مقتلہ ہیں اور وہ جی ظاہری موضوع ہیں ان کو یہ پتہ میں نام لینا مناسبی سمجھتا ہوں گروہ کا ان افراد کا موضوع ملا تو آپ کے سامنے لے بھی داؤں گو یہ ہمارے قومیات کی کوئی روگ ہے جنہوں نے ریٹرن میں لکھتے دیا حکومت کو اور حکومت کہتی ہے کہ آپ ان سے لکھتے لکھتے آئیں گے تو ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے لیکن یہ دون طرفہ معاملہ ہے حکومت کے اوپر ہم نے پریشن ڈالاو آیا اور انشاءاللہ ساللہ امید کرتے ہیں کہ وہ راپنا ہے انشاءاللہ ایک دون میں نکل جائے گا دوسری تجمیر جو ہم نے دیتی وہ دیتی ایرانی کونٹر جنرل کو ہم نے ترشیر دیتی ہے آگا ہے عبداللہ ہی تبیاسر ہم نے اسے کہا تھا کہ وہ زائری وافتی کو زیادہ پریدان ہوتے ہیں اور افتاس علاقہ ہے وہاں ایک زائر امام رضا کی طرف سے بنوائیے پامیر کرائیے میر جاوا باٹر کے اوپر تاکہ تمام زائری وہاں پر آیا وہاں کو بنیادی پرولتیں ہوتی جائیں اور جب پاکستان میں سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی جائے سیکیورٹی آماد ہو جائے تو ان کو پاکستان یہ بات پر چھوڑ گیا جائے تاکہ وہ بسوں میں سوالوں کے نکل جائیں لیکن میرا خیال میں افسد کہ صورتی حال سے پیش اب تو ہے لیکن کوئی نتیجہ بھی تک واضح نہیں ہے اور ہم نے حکومت پر ترشیر ڈالاوائے ہم کسی صورتی حال سے وہ چھوڑیں گے نہیں صحیح ہے اچھا یہاں پر ابھی ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ سے پانچ منٹ پہلے ہم ایم ڈبلی ایم کے ایک رہنما سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہی ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل اسی ترتیب سے ہوئی ہیں صرف ایک دو چیزیں انہوں نے کہا کہ دو کانوائے کی تاریخیں تیہیں جس کو ہم چار کرنا چاہ رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ابھی کوئی شیڈیول تیہ ہی نہیں ہے تو اس میں کہ وہ اپنی مرضی پر جو قومیات کے لوگ ہیں جو جب وہ سائن کرتے ہیں جب یہ کافلے موو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں ہا رہا میں آپ کو بتاؤں بنیادی جو مطلب ہے وہ ہے ٹرپشن کا مطلب ہے وہاں پر ٹرپشن چرو ہوتی ہے لاکھوں روپے کی ٹرپشن ہے جس میں ہمارے لوگ کی ملابیس ہے اور حکومت کے لوگ کی ملابیس ہے ظاہرین کو من پسند ہوتلوں میں رکھا جاتا ہے ان سے چار چیز لیے جاتے ہیں ان کو ہر چیز نہگای کی بنیادی بھی ان کا گندہ چرے لائے کاروبار چرے لائے میں ہوتاں پر ستباپنے لوگوں کی باست لوگوں کی چار کانوائے کی باستائید ہوتی لیکن چار کانوائے بھی نکھلتے ہیں ان کی محضید ہے بلشک مہورم کے اندر کئی ہزار لوگ پاتھ مہورم کے اندر انہوں نے ہم سے رافتہ کیا ہم نے پورا دور لگایا تو وہاں سے ہمیں جواب یہ ملا اچھا دیکھیں یہاں پر بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت دلیری کے ساتھ بہت دو ٹوک الفاظ میں آپ نے یہ بات کی اب میں چاہوں گا اس کو اپنے منطقی انجام تک لے کر جاؤں معاملہ مولا کے ظاہرین کا ہے بات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ کسی کی ہے بات مولا کے ظاہرین کا ہے اور مولا کے زیارت سے کسی کو حقی نہیں کہ وہ کسی کو کوئی روکے کیا تو پھر ان کو بے نقاب کیوں نہ کیا جائے تاکہ قوم ان کو بی چورائے پر لا کر اس کو سزا دے یہ کون ہوتے ہیں لوگوں کو امام کی زیارت سے روکنے والے ہیں ہر چیز کا ایک وقت مولین ہے ہم تو پہلے ذرائع سے ماند امام اپنا ایک دلیگتار ہے میں اقلاقی انجاز میں مختلف لوگوں سے بات کرتا ہے پریشہ ڈالکے ایک وقت ملان کبھی کی کوشی کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤ جو ان کے ایک نالی مجینے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں جا رہے تھے ان کو پریشانی تھی یہ مشکل میں تھے انہوں نے جب وہاں کی مقامی عذاب نے راستہ دیا تو انہوں نے باکھا ہے تو ان کو مارا ہے علماء کو مارا ہے یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ چل تو ان کے نام لیں ان کے نام لیں حضور ان کے نام لیں پورا کوئٹہ آپ کو سن رہا ہے کوئٹہ کے مومنین سن رہے ہیں لائیو میں بتا رہا ہوں ہم نے بولا صاحب اخلاق کی دعوان کو پکڑا ہوا ہے ہم تو پریشان ڈالنے سے کہ معاملہ خراب نہ ہو ہم چاہتے کہ یہ بن جائے معاملہ بن جائے یہ دن معاملہ نہیں بنے گا ہم دو طوپ نام لیں کہ بتائیں گے کون کون شوں لوگ سے جو پرمیشنر سے آئیٹی سے وزیر داگلہ سے مل کر یہ سارے دھندے کر رہے ہیں ہمارے مقامی لوگ اور حکومت کے لوگ دونوں مل گئے ہیں ان کے نام آنے چاہیے حضور ان کے نام آنے چاہیے میری ماں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں ہیں بچے سسک رہے بوڑے لوگ بزرگ لوگ مریض جن کو دوائیں نہیں ملنی کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں ہمیں نام لینے چاہیے تاکہ ان کو چورائے پر لائے جائے بلکل 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 نام لیں گے میں آپ سے نہ کریں نام لیں گے بلکل نام لیں گے لیکن ہر چیز کا ایک حضور وقت ہوتا ہے وقت ہوتا ہے نام لیں گے لوگوں کو بتانے لوگ جانتے جو لوگ زائرین وہاں سے آرہے وہ پر سارے مسائل بتاتے اور نام لے کر بتاتے ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں ہم ایک سم جو ہے کسی سے تکڑاؤ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں حکومت ہم کی ذمہ داری حقا کرے ہمارے لوگ اگر آپ کے دائرے میں آسر معاملات ہل کرتے میں کوئی امام حسین جی زیاد کا مطلب ہے ساہے وہ میرے لوگ ہو ساہے وہ کوئی بھی ہو وہ میری قومتیوں کوئی بھی ہو امام حسین کے زائرین کو تن کرنا گویا تم نے آئی امہ کو عزیت کی ہے وہ تم نے اہل بیعت کو عزیت کی ہے اور جو اہل بیعت کو تن کرتا عزیت دیتا وہ پنخ نہیں باتا یہ چار طائفے جو تمہیں یہاں مل رہا ہے مختلف نام پر جو تمہارے ہمارے لوگ وہ پیسہ نہ ان کے یہاں کان آئے گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ تو آپ اچھا تھوڑا سا اشارہ تھوڑا سا اشارہ دیں تھوڑا سا اشارہ یہ قومیات سمجھ گئے سمجھ گئے سب سمجھ گئے قرآن نام ہے زیاولت کے بھرکی کرتا ہے زیاولت کے زمانے کے بھرکی کرتا ہے وہ ان کے نام اداروں پر چڑھ گئے اور وہ اس وقت ورمانی کرتے رہو رہے پہلے پہلے پہ بعض لوگوں نے ہمارا نام لیا آتاز لوگوں نے ہماری دوسری بھرکی کرنیوں کو نام لیا ہے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے حکومت کو بھی دو ٹکے دیا ہے جان دے دیں گے ہم راستہ نہیں چھوڑیں گے سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو دینا پڑے گی اور نہیں دے گی تو انشاء اللہ ہم نے بہت سارے ہمارے پاس ہمارے پاس آیا گیا ہم انشاء اللہ اس راستے کو لوکل لوکل کمیونٹی کے جو رہنمائے ہیں جو کہ اس میں آڑے آ رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں کرونا روپے کمار رہے ہیں تو ان کو اب کس چیز کا قبلہ انتظار ہے اگر پریشر دے کر دیکھ لیا بات کر کے دیکھ لیا وہ نہیں ماند رہے اب ان کو لایا جائے روٹ پر دیر کا ہی کیا ہے یا ابھی کچھ اگر پر مسئلہ ہمارا 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 مسئلہ ٹیمیلیٹی نہیں ہے تو حکومت اگر اپنے ٹائپ پر سیکیورٹی لینا اور ہماری لوگوں کے بتائز کریں تو ہم کچھ نہیں پتا کریں اچھا یہاں پر ایک سوال ہے یہاں پر ایک سوال ہے یہاں پر ایک سوال ہے لوکل کمیونٹیز کے لوگ ملت کو پریزنٹ نہیں کرتے وہ اپنی کمیونٹی کو کرتے ہیں کہ جی میں فلان زبان بولتا ہوں میں ان کا لیڈر ہوں مگر جہاں پر ملی مسئلہ آتا ہے ایک ظاہر کو شہید کیا جاتا ہے ایک ظاہر کو تنگ کیا جاتا ہے تو اس کی پینک پوری قوم میں پھیلتی ہے مختلف زمانے بولنے والے مختلف جگہوں پر رہنے والے پورے ملک میں ایک غم و غصے کی لہر پھیل جاتی ہے سرائیت کر جاتی ہے وہاں پر مقامی رہنما اس کو پریزنٹ شرعی طور سے بھی قانونی طور سے بھی کر سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ ایک بہت محدود یا قومی بھی ہے تو اس میں ہماری سیاسی تنظیموں کو حکومت کے ساتھ مل کے ان کو باقاعدہ وائپ آف کر دینا چاہیے کہ یہ ہوتے ہی کوئی نہیں یہ تو ملی مسئلہ ہے اس پہ جو لوگ اوپر بیٹھیں وہ بات کریں گے نہ کہ مقامی لوگ جو چھوٹے چھوٹے کینویس پہ آگے بات کرتے ہیں یہ بات کیوں نہیں ہو رہی میں نے آپ کو بطایا کہ ملی جو ذمہ ناری ہماری کانسوں پر ہے ہم نے متاسکار وزیر داخلہ کو کہا یہ مسئلہ ہل کرو اور وزیر داخلہ نے تکلے چانوائے چھوٹے بھی ہے کہ یہ نہیں کیا لیکن بھنیاں کی طور پر افتر مطابق نہیں ہو پارے کہ ہم نے ہم در سسٹرم دیا ہم نے ہم کو کچھ نکات دیا کہ ان تاریخوں کو آف کرنا ملائی اور حکومت کی طرف سے اعلانیاں جا رہی ہو کہ جو جانا چاہتا ہے جائر ایران کی آرد کے اوپر چربلا جانا چاہتا ہے جو فلا تاریخ تک کوئی تا پہ جائیں پھلا تاریخ کوئی وقتے میں تاریخ تک لے گا لوگوں اس تاریخ تک بہت جائیں گے پھر سیوار ادھے تاریخ کارناؤس کر دیں تو اس طرح آئیس طرح اس پر سسٹرم من جائے گا ابھی تو لوگ ہوتا ہے کہ پاس دس تاریخ 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 بہت جائے پاس تاریخ تاریخ بہت جائے پاس تاریخ تک لے ایسا نہیں حکومت کی طرح سے اعلانیاں کہ پھلا پھلا مہینے کی تاریخ 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 نہیں ہے چیک ہے ٹھیک ہے بچے گوہے یہ سن میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر کوئی میں آپ کے سامنے دوٹوں کیا رہا ہوں اگر کوئی حادثہ جائرین کے پاس پیش آیا تو تمام سا ذمہ داری وفاقی وزیر داخلہ پر آئید ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے سکیوں کی بنا یہ خون کا مسئلہ ہے اور اسی طرح ہم نے ایران سے بکایا کہ وہ جائرین کے لیے کہ امام رضا کی آنے والے جائرین کے لیے بارٹر کے پر ایک ظاہر صرف بنا دے امام رضا بھی طرف سے ان کی ظاہری نہیں ہے اور وہ وہاں رہے تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے اور جیسے پاکستان سے کلیئے ہیں تو ملے فوراں جائرین کے لیے تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے آخری سوال بس اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے وہاں سے کچھ ایرانی نے کام کیا اس پہ کچھ میں نے کچھ حضرت سے بات نہیں ہوئی دی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ ریکویٹس آئیت صرف کو بھیجنے اور امید دے کہ انشاءاللہ صلی اللہ ہم جو ہے وہ بارٹر کے پر ایک ظاہرین کے لیے بڑا سوائی کھان بنا رہے ہیں اور اس پر اندر ہم بنیادی سہولت کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ بہت شکر گزار ہے مشکور ہیں ممنون ہے آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا ہیدائی ٹی وی کو جزاکاللہ جزاکاللہ ناظرین آپ سن رہے تھے ناظرین ابباس تقویس آپ کو مرکزی رہنما شیعہ علماء کاؤنسل پاکستان آپ نے کم و بیش وہی باتیں ہیں جو کہ ایم ڈیوی ام نے کی اور یہ تمام چیزیں نکل کے جو سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ وہاں کے جو مقامی کمیونٹی کے رہنما ہیں اور جو قبلہ نے کہا کہ وہ زہولک کے زمانے میں پوائنٹ کیے گئے تھے یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ظاہرین کے نام پر لوگوں کی محبتوں کو لوگوں کے خلوص کو جو اہمہ کے ساتھ رکھتے ہیں نسلن ہمارا چلا آ رہا ہے جو کہ زیارت کا لوگ اس میں اس کے اندر پوری پوری زندگی ہیں بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ زیارت پہ جائیں ان کے اس خلوص کو اس کے عوض جو ہے وہ وہاں پر مال بٹرنے میں لگے میں مگر ہیدائی ٹی وی آپ کے جو ہے وہ ان تمام مسائل کی جو اس تجو میں ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہیں کہیں پر بھی اگر ہماری کمیونٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئ ہے کوئی زائرین کی شکل میں ہو کسی اور طرح سے ہو تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائیں اس کے اور عرباب اختیار کو جھنجھوڑیں اور اپنی تنظیموں سے بھی ان کے موقف لیں اور ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کو کریں کہ ہم بار بار جو ہے وہ آپ سے اس کے اوپر رابطہ کریں گے اس کی اپ ڈیٹ لیں گے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں ہماری ڈائری میں نام ہے ہم اس کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا اب ہم کچھ دن کے بعد پھر دیکھیں گے کہ زائر سرہ بننا شروع ہوا یا نہیں کونوائی کی ڈیٹ فکس ہوئی یا نہیں ابھی بھی دو کونوائی جا رہے ہیں یا چار ہوئے اکیلے قافلے لے کے بارڈر پر پہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں اس میں کچھ بہتری آئی یا نہیں کیونکہ معاملہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے معاملہ ظاہری نے امام رضا کا ہے معاملہ ظاہری نے امام حسین کا ہے یہ آئمہ کے ظاہرین ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے جو حکومتی وہ ہے سربراہہ نے ان کی ذمہ داری بحیثت ایک شہری کے بنتی ہے اور اس کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمارے لیڈران کی بنتی ہے جو کہ اپنے جو کہ ان کو اون کرتے ہیں اور ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں تو یہ تمام چیزیں ان سے جو ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً اس کی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ہدایی ٹیوی اپنا کام کرتا رہے گا اور جہاں پر بھی کرپشن ہوگی جہاں پر بھی ظاہرین کو تکلیف پہنچائی آئے گی وہ جتنے پردے ڈالنے جتنی طہ میں چلے جائیں وہ تمام کے تمام پردے چیر کے نقاب اتار کے اور ان کا چیرہ قوم کے سامنے پیش کر دی جائے گا کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ ابھی جائیں گے ہمیں ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں لائف کالز بھی کھولتے ہیں اور آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں لیتے ہیں بریک موسیقی